کوٹا بارہ میں نائیے ٹیم کی کاروائی کوٹا شہر کے ویجیان نگر اور سانگود میں کئی ٹھکانوں پر دبشت دی گئی ہے پی ایف آئی سے جڑے لوگ اور سنگتن پر کاروائی سانگود کے کچھ سندگدوں کو حراست میں لیے جانے کی بھی خبر ہے حالکہ نائیے نے ادھکارک روپ سے کچھ شیئر نہیں کیا ہے یعنی کہ ابھی تک ادھکارک روپ سے کچھ سامنے نہیں آیا ہے لیکن بتایا جو رہا ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کا یہ معاملہ ہے کیمپ لگایا جاتے ہیں اور ساتھ اس ساتھ جس طرح سے سوشل میڈیا کے دوارہ دیش میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شاید ان لوگوں کا بھی کنیکشن یہاں پر ہو اور اسی لیے یہ کاروائی دیش میں ایڈی بار اس طرح کئی راجیوں میں ایک ساتھ نائیے نے یہ چھاپ اماری کی ہے ایف پی ایف آئی جو سنگتن ہے اس پر یہ چھاپ اماری کی گئی ہے کارلے پر سنگتن پر کاروائی کی گئی ہے کیونکہ کئی دستاویز یہاں پر ملے ہیں ساتھ اس ساتھ کئی لوگ ایسے جو کنیکشنز نظر آ رہی ہے ٹیرر فنڈنگ سے جڑے ہوئے کیمپ سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا پر بھامک چیزیں فیلانے سے جڑے ہوئے اور اس لیے یہ جو کاروائی ہے وہ بہت بہت مہتوپون مانی جا رہی ہے اب آگے کیا کچھ نکلتا ہے کیا نائیے کچھ ساجہ کرتی ہے یا کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا یہ بہت مہتوپون ہوگا کیونکہ پورے دیش کی نظر اس وقت یہی ہے کہ اگر اتنی بڑی اور اتنے راجیوں میں اس طرح کی کاروائی ہوئی ہے تو جاہر سی بات ہے کچھ بڑا ہی ہوگا جس وضع سے یہ چھاپے ماری کی گئی ہے اب ابھی تک حالا کی ادھکاری کروپ سے کچھ نائیے نے شیئر نہیں کیا ہے لیکن کیا کچھ سامنے آ سکتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن اسی پیچ جو پی ای فائی سنگچن کے کارے کرتا ہے لوگ ہیں وہ پردشن کرتے ہوئے نظر آئے ویروت کرتے ہوئے نظر آئے حالانکہ اس کے لیے این آئیے نے پہلے سے بھی ویوستہ کی ہوئی تھی جن لوگوں کو گرفتار کرنا تھا ان لوگوں کو ضرور گرفتار این آئیے کی طرف سے کیا گیا ہے تو وہی دستابیس جو موجود تھے ان کو بھی اپنے کسٹڈی میں این آئیے کی طرف سے لے لیا گیا ہے الگ الگ جگہ پر یہ دوش دی گئی ہے چھاپے ماری کی گئی ہے اور اس میں کئی ادھکاری شامل ہیں یعنی کی این آئیے اور ایڈی کی جو یہ سیوکت کاروائی ہوئی ہے اس میں تین سو ادھکاری بتایا جا رہے ہیں جو شامل ہیں اور کیونکہ کئی راجیوں میں یہ کاروائی ہوئی ہے کیرل میں یہ کاروائی ہوئی اور اس کے بعد کئی کنیکشنز یہاں پر سامنے آئے کوٹا سی بھی کئی لنک سامنے آ رہے تھے تو وہیں جیپور میں بھی کئی لنک کو جڑ رہے تھے اور کئی الگ الگ جگہوں پر بھی اور اس لیے یہ کاروائی اب نظر آئی ہے اور گل محمد ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں گل کیا کچھ جانکاری ہے ابھی تک کچھ سامنے آ پایا ہے اور کتنے لوگوں کی گرفتاری وہاں پر ہوئی ہے جی دیکھیں میگا بارہ اور کوٹا دو جلے سے ہیں جہاں پر کل سے جو ہے این آئیے کی ٹیم نے دیرہ ڈالا ہوا تھا اور دیرہ ڈالا ہاتھ کو جو ہے بارہ اور کوٹا دونوں ہی جلوں میں الگ الگ دیکھوں پر جو ہے کاروائی کی سوچنا ہے حالانکہ ابھی اس کی پوشتی نہیں ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ کوٹا کے جو ویڈیا نگر ہے ویڈیا نگر علاقے میں کچھ لوگوں کو جو ہے پوستات کے لیے اٹھایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو سانگوز جلا ہے سانگوز ہے کوٹا جلے کا وہاں سے بھی جو ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوپولر پرنٹ آف انڈیا سے جو ہے کچھ لوگ جڑے ہوئے تھے اور اسی کو لے کر یہاں پر دیرہ اور جو ہراست میں لیے گئے ہیں ان سے پوستات کی خبر ہے حالانکہ جو اینائی کے نے جو ہے اس کی ابھی تک کوئی آدھکاری کچھ نہیں کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ رات میں دو وجے سے لے کر تین وجے کے بیچ میں جو ہے الگ الگ گھنوں پر یہ دیرہ دیرہ گئی ہیں لیکن کتنے لوگوں کو پل اٹھایا گیا ہے اور کس لیے پوستات کی جا رہی ہے اور پوپولر پرنٹ آف انڈیا کو جسے جڑے ہوئے لوگوں کو ہی کیوں اٹھایا گیا ہے اس بارے میں بھی جو ہے اس پس جانکاری نہیں مل پائی ہے جو یہاں کی استانی پولیس ہے وہ بھی جو ہے دیرہ رات کو جو ہے شکری ہوئی یہاں کا جو استانی انٹیلیجنس ہے وہ بھی شکری ہوئا اور ویڈیا نگر علاقے میں جو ہے انٹی نگر علاقے میں جو نائے کے ادھکاری جو کلتے آئے ہوئے تھے ان نے جو ہے اس بات کی پوستی نہیں کی ہے کچھ کتنے لوگوں کو جو ہے ہراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے چلے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ہراست میں کئی لوگ لیے گئے ہیں اور اب بہت سارے سوال ہیں ان کا جواب نائے ڈھون بھی رہی ہے بہت بہت شکریہ گل اس جانکاری کے لیے کیونکہ جس طرح سے گل محمد نے ہمیں بتایا کہ اب ہی یہ کاروائی جو ہے وہ ہوئی ہے اور اکستار ہوئی ہے تو کوٹا میں بھی کئی لوگ بی ایف آئی سے جڑے ہوئے ہراست میں لیے گئے ہیں گرفتار کیے گئے ہیں اب اس میں اور کیا کچھ نکلتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ کئی دستاویس جو ہے وہ ان کو بھی جپت کیا گیا ہے کسٹڈی میں کئی چیزیں لی گئی ہیں تو بہت سارے اہم سوال اٹھتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں یہ بڑی کاروائی نائے کی نظر آ رہی ہے کئی راجیوں میں یہ چھا پیماری کی گئی ہے کوٹا بارہ میں بھی نائے نے کاروائی کی ہے